بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر آج کا یہ وی لاغ ضرور دیکھئے گا اس لیے کہ آج کے اس وی لاغ میں ہم جالی پیر حق خطیب کے نام پر موجود گیارہ عرب روپے کی جائدادوں کی مصدقہ دستاویزات منظر عام پر لارہے ہیں گیارہ سو کروڑ کی جائدادیں جو اس نے عام لوگوں کو محنت کشوں کو مزدوروں کو لوٹنے کے بعد بنائی ہیں مریضوں کا خون چوسنے کے بعد بنائی ہیں معذوروں کی ہٹیاں نوچنے کے بعد بنائی ہیں آپ تصور کیجئے کہ اس ملک کا ایک عام آدمی ایک مزدور ایک محنت کش جس کے گھر میں پہلے ہی بہت تکریف ہے جو ایک ایک پائی نہائیت محنت سے کماتا ہے جس کے گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہے کسی کو گردوں کا عرضہ لاحق ہے کوئی جگر کے عرض میں مبتلا ہے کوئی معذور ہے یہ شخص محض اپنی لوٹ مار کے لیے آٹھ سے نو مرتبہ دم کروانے کے لیے بلاتا ہے ان تمام مریضوں کو ان بے سہاروں کو ان لاچاروں کو اور جس ٹرانسپورٹ پر یہ مجبور لوگ اس کے عدے پر جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی اس کے اپنے ہرکاروں کی ہوتی ہے اس میں سے بھی اس بد وقت کو کمیشن جاتا ہے اور ہر بار جانے پر اس کے کارندے اس کے ہرکارے اس کے قرائے کے ٹٹو ان لوگوں سے پیسے طلب کرتے ہیں لنگر کے نام پر نظرانوں کے نام پر اس کے بے تہاشا ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں ایک ٹائم کا قرائے جو وہ دس سے پندرہ دار پر لگتا تھا ادھر ان کا کافلہ جاتا ہے بس ان کی کارڈ ہیں یہ پھر مکی صاحب ادھر گاڑییں جاتی ہیں ان کی بہت سارے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے تو ایک غریب آدمی کو لوٹنے کے بعد مزدوروں سے محنت کشوں سے مریضوں سے مازدوروں سے لوٹ مار کرنے کے بعد اس بدبخت نے جو گیارہ عرب روپے کی پراپیٹیز بنائی ہیں وہ آج کے وی لاغ میں ہم منظر عام پر لانے والے ہیں لیکن ان پراپیٹیز کو منظر عام پر لانے کے ہمارے دعوے کے بعد اس کے چیلوں کی جانب سے پہلے سے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ ساری جائداد ان کی وراثتی جائداد ہیں تو جناب پورا پاکستان جانتا ہے کہ حق خطیب صاحب کے والد محترم مسنجف علی ایک درویش منش آدمی تھے مال و دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک تو یہ وراثتی جائداد نہیں ہے اور یہ بھی یہ دستاویزات ثابت کریں گی اس لیے کہ دستاویزات پچھلے تین چار برس کی ہیں جن میں کروڑوں روپے کی پراپیٹیز ٹرانسفر ہوتی رہیں اس جالی عامل حق خطیب کے نام پر یہ بھی واویلہ کیا گیا اس کے چیلوں کی جانب سے کہ حق خطیب صاحب کے ایک بھائی کنسلٹنٹ ہے ڈاکٹر ہے برطانیہ میں انہوں نے یہ سارے پیسے بھیجے تو ایک تو اس شخص کے بھائی کو تھوڑی شرم کرنی شاہیے کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری کے نام پر لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری علاج کے نام پر بھائی سارے مریضوں کو اپنے بھائی حق خطیب کے پاس بھیجوائیں تاکہ ان کو شفاہ نصیب ہو اگر اس کا ایمان اور عقیدہ ہے اپنے بھائی کے اوپر اور آپ سب بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ برطانیہ میں موجود ایک ڈاکٹر پیشل ہے تین چار سال میں گیارہ عرب روپے بھیجوائیں اپنے بھائی کو پراپٹیز لینے کے لیے اور وہ پراپٹیز بھائی اپنے نام پر لے لیں اس میں سے کوئی دستاویز کوئی جانداد ایسی نہیں ہے جو حق خطیب کے اپنے نام پر نہیں ہے تو اگر وہ گیارہ عرب روپے آئے ہیں بالفرض مہاد تو اس کی دستاویزات حق خطیب صاحب قوم کے سامنے اور اداروں کے سامنے پیش کریں کیونکہ ہم انشاءاللہ یہ تمام تر دستاویزات یہ ثبوت لے کر نیپ کے پاس بھی جارے ہیں ایف بی آر کے پاس بھی جارے ہیں انکم ٹیکس کے پاس بھی جارے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی جارے ہیں میں آغاز کرتا ہوں پہلے ڈاکیمنٹ سے لیکن یاد رہے کہ یہ دستاویزات محض پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کی ہیں یعنی صرف وہ جائدادیں ہمارے پاس ان کے دستاویزات موجود ہیں جو پنجاب میں ہیں حق خطیب صاحب کے نام پر بحریہ ٹاؤن میں ڈی ایچ ایز میں اسلام آباد میں کی پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں اور پاکستان سے باہر جو ان کی جائدادیں ہیں وہ تو شوار ہی میں نہیں آسکتی ان کے پاس جس قدر زیورات ہیں لوگ انہیں سونے کے تاج پہناتے ہیں انہیں سونے اور ہیرے کی انگوٹیاں تو فتن دیتے ہیں ان کے پاس جو عرب ہار روپے کی لگجری گاڑیاں ہیں ان کے محلات نمہ مکانات کوٹیاں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ محض ان کے نام پر موجود پنجاب کی زمین کے دستاویزات ہیں دازہ کیجئے غریب مریضوں سے لوٹ مار کر کے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کی آر لیتے ہوئے اس بدبخت نے اپنی ذاتی جائدادیں عربوں روپے کی بنا لی ہیں جن میں سے گیارہ عرب کے ثبوت اس وی لاغ میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پہلا ثبوت آپ کی سکرین پر پہلی دستاویز پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھولیٹی کی یہ رجسٹری نمبر گیارہ سو چالیس وہی نمبر ایک جلد نمبر تین سو چھے سرائع عالمگیر میں تین کروڑ ستتر لاکھ پچپن ہزار تین سو اکھتر روپے کی یہ جائداد ٹرانسفر ہوئی پانچ چار دو ہزار اکیس کو راجہ راشد زبان کی جانب سے منتقل کی گئی ہے زمین حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو جن کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر آگے موجود ہے تین کروڑ ستتر لاکھ یعنی پونے چار کروڑ روپے کی پانچ کنال اور تین مرلا اور آگے چل کر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغا باز اور جال سازنے یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر لیکن یاد رکھئے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے جس سے پانچ گناہ یا دس گناہ زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی یعنی اگر یہ پونے چار کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر پانچ گناہ اضافی لگایا جائے تو اٹھارہ کروڑ روپے اور دس گناہ اضافی لگایا جائے تو تقریباً پینتیس سے چالیس کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے 66 پراپرٹی کی ڈاکومنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں دوسری دستاویز آپ کی سکرین پر یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی سیم ڈیٹ پانچ چار دو ہزار اکیس ریجسٹری نمبر گیارہ سو پینٹالیس بحی نمبر ایک جل نمبر تین سو چھے تین کروڑ چھاسٹھ لاکھ پچپن ہزار سات سو روپے اس کی قیمت ہے اور کل رخبہ ہے پانچ کنال کا میں پورے پاکستان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر ادارے کے سامنے دستاویزات پیش کریں گے اور کسی دستاویز میں کوئی جھول ہو میں صحافت چھوڑنے کے لئے تیار ہوں آپ کی سکرین پر تیسری دستاویز محمد افتخار حسین تحصیل ٹیکسلا میں انہوں نے یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی ریجسٹری نمبر نینانوے سو دس بحی نمبر ایک جل نمبر دور سو ارتیس ایک کروڑ سنتیس لاکھ اسی ہزار روپے یعنی تقریباً چھے سے سات کروڑ روپے اس پراپرٹی کی اصل قیمت اگر پانچ گنا اور اگر دس گنا تو پھر دس سے بارہ کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے جس کا کل رکھوہ ہے تیرہ کرال تحصیل رابل پنڈی میں محمد فردوس ولد محمد اکرم نے بارہ ایک دو ہزار تئیس کو ایک زمین فروخت کی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو جن کا شنافتی کارڈ نمبر موجود ہے اور یہ بل عوض ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے تین کنال اور دس مرلا یعنی یہ بھی تقریباً پانچ کروڑ یا دس کروڑ اگر اس کی پانچ گنا یا دس گنا اصل قیمت کو کنسیڈر کیا جائے تحصیل کوٹلی ستیاں فیاض احمد ولد محمد صدیق ریجسٹری نمبر ستر بحی نمبر ایک جل نمبر ایک بل عوض ایک کروڑ روپے مورخہ پانچ نو دو ہزار بائیس کو زمین فروخت کی گئی حق خطیب حسین بادشاہ ولد صوبے دار مسنجف علی سترہ مر لے تحصیل پھالیہ جعوید اقبال ولد خضر حیات کی جانب سے اٹھتر لاکھ تئیس ہزار روپے میں ایک تین دو ہزار بائیس کو زمین ٹرانسفر کی گئی فروخت کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو سولہ کنال وسیلت بی بی دختر ابراہیم تحصیل کوٹلی ستیاں ریجسٹری نمبر تیس بحی نمبر ایک جل نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ایک چار دو ہزار اکیس کو دو کنال تین مرلہ چھالیس فٹ یہاں بھی ریاست کے ساتھ فراڈ کر کے ایک راؤنڈ فگر دے کے اصل قیمت بھی چھپائی گئی ہے اور آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن قیمت بہت نومینل ہے جس کی اصل قیمت کئی گناہ زیادہ ہے ان دستاویزات سے آفتاب احمد ولد محمد صدیق تحصیل کوٹلی ستیاں ریجسٹری نمبر چوہتر بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ستائیس بارہ دو ہزار اکیس کو ٹرانسفر ہوئی حق خطیب ولد صوبے دار مسنجف علی کے نام پر ایک کنال گیارہ مرلے دو سو چونسٹھ فوٹ تحصیل کوٹلی ستیاں ہی میں فیاض احمد ولد محمد صدیق حق خطیب حسین کے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں زمین ریجسٹری نمبر ہے چوہتر بٹا ایک بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض پچاس لاکھ روپے ایک کنال دو مرلہ اتھائیس خود یہ بدبخت خود کو درویش کہتا ہے یہ کہتا ہے میں فقیر ہوں میں اللہ کا ولی ہوں میں کلندر دورہ دیکھتے جائیے اس کی پراپرٹیز اس کی گاڑیاں اس کے زیورات اس کے محلات پاکستان کے باہر اس کی پراپرٹیز اور پنجاب کے علاوہ اس کی پراپرٹیز اس کے علاوہ ہیں وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئیں گی تحصیل شیخو پرا گل شیر علی ولد محمد بشیر ٹرانسفر کرتے ہیں گیارہ کنال حق خطیب حسین کے نام پر رجسٹری نمبر ہے پندرہ سو پچاس بہی نمبر ایک جلد نمبر تین ہزار سات سو بیاسی بل عباس پچاس لاکھ روپے آپ دیکھتے رہیے پچاس لاکھ کے ایک راؤنڈ فگر ہے جو کہ فراڈ کے لیے اس ریاست کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کوئی سورس آف انکم مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے معذور افراد جو سردی میں گرمی میں اس آف پر اس امید پر کہ اس بدبخت کے پاس کوئی علم ہے وہاں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے ان سے وہ لوٹ مار کی جاتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی تصویریں بیچی جاتی ہیں اس کی تصویروں والے کپ فروغ کیے جاتے ہیں تعویز بیچے جاتے ہیں لنگر کے نام پر پیسے اٹھے جاتے ہیں جس ٹرانسپورٹ پی جاتے ہیں اس کا کمیشن تک آتا ہے یہ بدبخت انسان لوگ کہتے ہیں کہ میں ہلکے الفاظ کا استعمال کروں مجھے پاکستان کے عوام بتائیں کہ ایک فراڈ کو میں فراڈ نہ کہوں تو کیا کہوں ایک جال ساز کو میں جال ساز نہ کہوں تو کیا کہوں ایک خواست سے بھرے ہوئے انسان کو میں خبیز نہ کہوں تو اس کے علاوہ کیا کہوں جو فقر کے نام پر جو درویشی کے نام پر جو ملنگ اور اللہ کا ولی ہونے کے نام پر عربوں روپے کی پراپرٹیز بنا کر بیٹھا ہے اور جب آپ اس سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ آیت سنا دیجئے آپ کی کرامات کا بھانڈہ بھوڑ دیا ہے ہم نے ثابت کیا کہ کرتب ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اس لیے اٹائک ہو رہا ہے کہ میں ختم نبوت کا نام لیتا ہوں پاکستان کے علماء پاکستان کے غیور مسلمان پاکستان کے مشایخ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں روکیں گے تو دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوگی آپ کے عقیدے کی بھی آپ کے نظریہ کی بھی اور ختم نبوت کے مقصد کی بھی کہ اس طرح کے بدبخت اس طرح کے رزیل اور اس طرح کے خبیس انسان ختم نبوت کے قوس کا بدقسمتی سے چہرہ ہے ہم سب کو اس فتنے کا راستہ روکنا ہوگا دیکھتے جائیے اگلی جائدات کی دستاویت قلب حسین ولد محمد انائد تحصیل پھالیا ریجسٹری پانچ سو چھے بہی نمبر ایک جلد نمبر آٹھ سو ستانوے اگین بل ایولز پچاس لاکھ روپے یعنی راؤنڈ فگر بارہ کنال حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی اور اس میں تو باقاعدہ جس شخص نے یہ پروسس کروایا اس کی تصویر بھی موجود ہے اور یہ وہی چیلہ ہے جو مائک پکڑ کر حق خطیب کے ساتھ موجود تھا جب ہم اس کے اڈے پر اس کے سامنے اسے جھٹلا رہے تھے اور یہ چیخ چی کر چلا چلا کر بد زبانی کر رہا تھا یہ تصویر بھی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھولٹی کی اس دستاویز میں موجود اگین تحصیل کوٹلی ستیاں جمیلہ خاتون دختر خداداد ریجسٹری نمبر پانچ بٹا ایک بہی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل ایولز پچاس لاکھ پانچ کنال تین مرلا ٹرانسفر ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر سولہ ایک دو ہزار اکیس کو وراثتی جائداد یہ تمام تر جائدادیں پچھلے دو سے تین برس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی شاید ہی کوئی جائداد ہوگی جو دو ہزار پندرہ یا سولہ کی ہے جناب تحصیل سیال کوٹ محمد نزیر ولد محمد شفی ریجسٹری نمبر چھہ ہزار بحی نمبر ایک جلد نمبر گیارہ سو تیراسی بل عوض انچاس لاکھ روپے انتیس چھہ دو ہزار بائیس کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب نام کے فراڈی کے نام پر حق خطیب حسین ولد مسنجف علی آگے ان کا پتہ اور شناکتی کارڈ نمبر تحریر ہے دو کنال ایک مرلا تحصیل کوٹلی ستیاں محمد زیاد ولد محمد اجاز ریجسٹری نمبر تہتر بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض چونتیس لاکھ روپے ایک دس دو ہزار بائیس کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد سوبے دار مسنجف علی کے نام پر دو کنال اٹھارہ مرلے اگین تحصیل کوٹلی ستیاں سوبیا جبین دختر محمد اشتیاق ریجسٹری نمبر اٹھالیس بٹا ایک بل عوض بیس لاکھ روپے دس نو دو ہزار اکیس کو تین مرلہ ایک سو انہتر فٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر یہ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کی طرف سے تحفہ تن دی گئی یہ زمین آپ سوچئے کتنا بدبخت انسان ہو سکتا ہے کتنا گر سکتا ہے کوئی انسان کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامے نامی استعمال کرے اپنے فراڈز کو چھپانے کے لیے میں پاس ثبوت موجود ہے اس لیے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے ہم نے اس کا سامنا کیا ہم نے اس سے سوال کیا کہ حضور آپ کی ارب اور روپے کی جائیدادوں کی دستہ ویزات ہمارے پاس موجود ہیں تو ایک ٹاؤٹ پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا اس بدبخت نے اور اس ٹاؤٹ نے کہا جی وہ زمین میں نے گفت کی ہے حضرت کو میں نے کہا کتنی زمین ہے اس نے کہا میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں جس کے جواب میں حق خطیب نام کس خبیز کا کہنا تھا کہ یہ زمین میں نے ختم نبوت سینٹر کے لیے لیے حضور یہ گیارہ ارب روپے کی جائیدادیں چھے سٹ جائیدادوں کی دستہ ویزات موجود ہیں ختم نبوت سینٹر کے نام پر یہ زمینیں خریدی گئی ہیں یہ حق خطیب کے ذاتی اپنے نام پر یہ زمینوں کے ریکارڈ بوجود ہے ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں یہ بد وقت اپنی جائیداد تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے بخصد اور ختم نبوت کے سینٹر کا نام استعمال کر رہے ہیں میں تجھے پروپیٹی بتاتا ہوں بتائیں میرا باپ بھی مسنجیبالی سرکار بادشاہوں کا پرید تھا میں نے جو زمین دیا ختم نبوت سینٹر کے لیے آپ نے کیا دیا ہم سب کے لیے یہ فکر کا مقام ہے کہ ہم دنیا بھر میں حرمت رسول کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا بھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ مقصد ایک ایسے فراڈ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے ہم نے سپاہ سالاری کا تمغہ ایک ایسے شخص کے سینے پر سجھا دیا ہے کہ جس کے اندر محض بغض بھرا ہوئے جس کے اندر محض فراڈ ہے مکاری ہے ایاری ہے اور جالسازی ہے اور جو اپنی جائدادوں تک کشپانے کے لیے ختم نبوت کی آر لیتا ہے کہتا ہے جی میں نے یہ جائدادیں ختم نبوت سینٹر کے لیے لیے تو اپنے نام پر کیوں نہیں اور یہ پچھلے چار پانچ برس کی جائدادوں کے ریکارڈ ہیں کہا پہ آپ نے ختم نبوت سینٹر بنانے کے کام کا آغاز کی ہے خدا کے واسطے جاگئے اللہ کا واسطہ ہے علماء اور مشائخ اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ فتنہ آپ کے عقائد کو آپ کے نظریات کو کھا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کتنی جلدی اس فتنے پر قابو پانے کیلئے آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانان پاکستان غجور مسلمانان پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کیلئے کیا اسے مزید اجازت دی جاتی رہے گی کہ یہ ختم نبوت کی آر میں چھپتا رہے ختم نبوت کی بات کر کر کے اس مقصد کو اس قوس کو نقصان پہنچائے اپنے ہلیے کی وجہ سے اپنے فراڈ کی وجہ سے اپنی وضع خطا کی وجہ سے آپ ان جائدادوں کو تو ایک جانب رکھئے یہ جو زرق برق لباس زیبے تنگ کرتے ہیں وہ کتنے لاکھوں کا ہے اس پر بھی انشاءاللہ رزیز ہمیں ایک ویلوگ آپ کی ختم پر پیش کریں گے جو بدبخت کی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا بتائے اس ملک کے لوگوں کو بتائے اس ملک کے مسلمانوں کو بتائے اس ملک کی عدارتوں اور اداروں کو کہ یہ جائدادیں اس نے کہاں سے لی ہیں بھائی والا پروپیگنڈا تو فلوپ ہو گیا باپ کی وراثت میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پچھلے تین چار برس کی جائدادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں سے کوئی بھی تحفہ تن نہیں ہے بل ایولز رقم تحریر ہے کہ اتنی رقم کے ایولز یہ پروپیٹی بیچی گئی ہے اور ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ تمام پروپیٹیز لوگوں نے دین ہیں تو یہ تو دعویٰ کرتا ہے میں لوگوں سے کچھ نہیں ایک فقیر کا ایک درویش کا ایک ولی کا کیا کام ہے عربوں روپے کی جائدادوں سے کس چکر میں پاکستان کے تقریباً ہر زلے میں ہر تحصیل کے اندر یہ جائدادیں موجود ہیں اگلی جائداد کی دستاویس تحصیل جنڈ سے کرم خان ولد فتح خان رجسٹری نمبر ایک سو تین بہی نمبر ایک جلد نمبر تیس بل عبز پندرہ لاکھ روپے ایک تین دو ہزار بائیس کو پندرہ کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبے دا مسنجف علی کے نام پر اب یہاں سے فراڈ کا آغاز ہوتا ہے پہلی دستاویس جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ تین کروڑ ستکتر لاکھ پچپن ہزار روپے میں محض پانچ کنال تھی لیکن یہاں پندرہ لاکھ روپے میں پندرہ کنال اور یہ اگین راؤنڈ فگر اسی لیے دیا گیا تاکہ ریاست کو دھوکہ دیا جا سکے اگلی دستاویس ہے زیافت اللہ ولد انعیت اللہ فروخت کرنے والے ہیں تحصیل ہے لالیاں بل عوض چودہ لاکھ روپے اور یہ بھی چودہ لاکھ میں گیارہ کنال پرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر پھر ہے تحصیل صادقہ بات سوچئے پنجاب بھر میں پھیلی ہوئی اس جال ساز فراڈیے کی جائیدادوں کی دستاویز آپ آپ دیکھ رہے ہیں خالد جاویز ولد فقیر حسین نے یہ فروخت کی بل عوض بارہ لاکھ روپے آج چار دو ہزار سولہ میں حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو سولہ کنال زمین بارہ لاکھ روپے میں اگلی دستاویز ہے تحصیل طلا گنگ سے محمد شریف ولد محمد اسلم بل عوض گیارہ لاکھ روپے گیارہ کنال زمین حق خطیب حسین کو فروخت کی گئی تحصیل سیالکورٹ رجسٹری نمبر دو ہزار نو سو اٹھانوے جلد نمبر دو ہزار نو سو بارہ بل عوض پندرہ لاکھ پندرہ ہزار روپے چار پانچ دو ہزار تیس کو ایک کنال چار مرلا ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو تحصیل کوٹلی ستیاں بشیر احمد ولد خان زمان جلد نمبر ایک بحی نمبر ایک بل عوض بیس لاکھ روپے ایک کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو تحصیل کوٹلی ستیاں واجد محمود ولد امیر افضل رجسٹری نمبر بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض دس لاکھ روپے پچیس تین دو ہزار سترہ ایک کنال اٹھارہ مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈیے کو تحصیل کوٹلی ستیاں محمد فاروق ولد علی داد بل عوض اٹھارہ لاکھ روپے مورخہ نو بارہ دو ہزار پندرہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جالساز کو چار کنال تین مرلہ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن تحصیل کوٹلی ستیاں رجسٹری نمبر ایک بٹا گیارہ بحی نمبر ایک جلد نمبر ایک بل عوض بارہ لاکھ نبے ہزار روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ایک کنال دو تین دو ہزار سترہ کو حق خطیب کے نام پر تحصیل جنگ احمد عمران ولد انور خان بل عوض چار لاکھ روپے اب یہاں چار لاکھ کا ہنساوی یہاں کی درجن و دستاویزات پہ ہے ستائیس چار دو ہزار بائیس کو اٹھارہ لاکھ کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین اگین ایک بہت بڑا فراڈ تحصیل ساہی وال محمد نصر باس ولد محمد رمضان بل عوض چار لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ آٹھ دو ہزار بائیس کو ٹرانسفر کی گئی دو کنال دس مرلے حق خطیب حسین کے نام پر تحصیل تلہ گنگ محمد رفیق ولد غلام مصطفی آٹھ کنال انیس مرلے یہ درجن و دستاویزات ہے میرا گلہ رند جائے گا آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے لیکن یہ اختتام نہیں ہے دالیں گے انقریب آپ وہاں بھی دیکھ سکیں گے اور ایک ایک کر کے اس کی ڈی ایچ اے کی پروپرٹی اس کی بہریہ ٹاؤن کی پروپرٹی جہاں یہ کرون روپے مالیت کی کوٹھی میں رہائش پذیر بھی ہے اسلام آباد کی اس کی پروپرٹی کے پی کے کی اس کی پروپرٹی اور اس کی گاڑیوں کی اربوں روپے کی مالیت اس کے زیورات جو اس سے تقریباً ہر محفل میں تحفتن دیے جاتے ہیں وہ ڈالر یا پاؤنڈ جو یہ لوٹ کر لاتا ہے پاکستان کے باہر سے ان کی مالیت اس کے علاوہ ہے لیکن ایک لمبے کے لیے سوچئے یہ ایک فقیر کہنے والے شخص خود کو اللہ کا ولی کہنے والے کی جائدادیں ہیں اور میرا یہ دعویہ ایک مرتبہ پھر پایا اس ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہ بدبخت انسان اپنے مفادات کے لیے اپنی لوٹ مار کے لیے اپنے فراڈ کے لیے اپنی نوٹنکی کے لیے استعمال کر رہا ہے ختم نبوت کے مقصد کو ایک بات پھر میں دکھانا چاہتا ہوں جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی جائدادیں کہاں سے آئیں اس نے کہا اس شخص نے مجھے تحفتن دی اور ظاہر ہے یہ ایک شخص کی تحفتی ہوئی جائدادیں نہیں یہ خریدی ہوئی جائدادوں کے دستاویزی ثبوت ہیں اور اس شخص نے بھی یہ نہیں بتایا کہ کتنی جائدادیں نہیں لیکن پھر جائدادوں کو چھپانے کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کیا اس بدوقت نے کہ میں یہ زمین ختم نبوت سنٹر کے لیے لے رہا ہوں میں تجھے پروپیٹی بتاتا ہوں بتائیں میرا باپ بھی مسجد والی سرکار بادشاہوں کا بریت تھا میں نے جو زمین دیا ختم نبوت سنٹر کے لیے لے کب ہوش آئے گا پاکستان کے عوام کو اور کب وہ اس شخص کا گریبان پکڑیں گے کہ بدوقت انسان اس فراڈ کو روکو اور خبردار اپنے فراڈ کو چھپانے کے لیے آپ نے ختم نبوت کا نام استعمال کیا لیکن انشاءاللہ لزیز ہم اپنے حصے کا کام تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہم جھنجوڑ جھنجوڑ کر جگہ نہیں لیتے علماء اور مشایخ کو جو اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں اور انشاءاللہ لزیز آنے والے وقت میں ہم وہ دستاویزی ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس طرح سے باہر سے لوگوں سے پیسے منگواتا ہے ڈالرز منگواتا ہے کون سے بینک اکاؤنٹس اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس اڈے کو یہ آستانہ کہتا ہے اس قبضہ مافیا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اس کا کیس بھی اس وقت عدالت میں چل رہا ہے تو انشاءاللہ لزیز وہ دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کسی بھی قبضے کی جگہ پر آپ کیسے آستانہ بنا سکتے ہیں قبضے کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کیسے مذہب کا اور ولایت کا نام استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ لزیز ہم اس شخص کو اس جھوٹے کو اس فرادیے کو اس کذاب کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے ہم انشاءاللہ لزیز اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے اڈے پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ لزیز تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کا جالسازی کا فراڈ کا یہ اڈا بند نہیں ہو جاتا اس لیے کہ یہاں عام لوگوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ محلت کشوں کے ساتھ مریضوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ لزیز ان تمام لوگوں کو اس فراڈ سے بچانے کے لیے اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں گے